بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصرلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں دانش خان انہوں نے ایک سوال کیا ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی بار یہ سوال کر چکے ہیں کہ سوال السلام علیکم جناب مفتی صاحب حیان نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حیان نام رکھنا یہ بہتر ہے یہ بڑا ہی بابرکت نام ہے چونکہ حیان یہ جو لفظ ہے ایک تو یہ صحابی کا نام ہے اور صحابی کا جو نام ہے وہ بڑا ہی بابرکت نام ہوتا ہے صحابی کی نسبت سے نام رکھنا بہت مبارک ہوتا ہے حیان نام یہ نسبت کے اعتبار سے بہتر ہے اور معنی حیان کیاتے ہیں زندگی کے معنی میں آتا ہے حیون کے معنی آتے ہیں زندہ کے تو اسی سے حیان آتا ہے حیان کے معنی بھی زندہ کے آتے ہیں زندہ جسے ایک مردہ ہوتا ہے اس کے جو مقابل زندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حیان لیکن چونکہ نسبت اس کی صحابہ سے ہے صحابی کی نسبت میں ہم کو صحابی کا اگر نام رکھنا ہو تو اس میں معنی جاننے کی ہم کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے صحابی کی نسبت ہمارے لئے نام رکھنے کے لئے ان کی نسبت کافی ہوتی ہے اور حدیث کے اندر اللہ کی نبی علیہ السلام نے اچھے نام رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے احسنو اسماکم کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو اچھے ماناوائے نام رکھو اچھے نسبت وائے نام رکھو جیسے انبیاء کرام کے ناموں پر صحابہ کے ناموں پر نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اس لئے حیان نام یہ مانا کے اعتبار سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نسبت کے اعتبار سے ڈیلی کرافٹس یہ ایک آئی ڈی ہے انہوں نے سوال کیا ہے مفتی صاحب معارب کے میننگ کیا ہے بیٹی کا یہ نام رکھ سکتے ہیں جی معارب دراصل معارب آپ نے لکھا ہے معارب جو ہے یہ معرب کی جمعہ ہے معرب معرب ان کے معنی آتے ہیں حاجت ضرورت اور اسی کی جمعہ آتی ہے معارب تو معارب کے معنی آتے ہیں بہت سی حاجتیں بہت سی ضرورتیں تو معارب نام یہ معنی کے اعتبار سے رکھا رہا سکتا ہے اس کے معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے معارب نامہ اگر آپ رکھنا چاہیں تو یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتبار سے رکھا رہا سکتا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فقط واللہ ہو آرم